السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ ناخن یا بال کاٹتے وقت درد کیوں نہیں ہوتا اور کیا آپ ہزاروں فیڈ کی انچائی پر ایک رسی پر سونا چاہیں گے اور ایک ایسی بلی بھی ہے جو انسان کے مرنے سے پہلے اس کے مرنے کی ڈیٹ بتا سکتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کی سب سے پرانی چیز کونسی ہے اس طرح کے انٹرسٹنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کی بارش آج کی اس ویڈیو میں برسنے والی ہے اسی لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں نالج سے بھرپور اس سفر پر فیکٹ نمبر 1 دوستو کوئی انسان بنا سوئے کتنی دیر رہ سکتا ہے ایک دن پانچ دن پچاس دن یا زیادہ سے زیادہ سو دن اور کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ایسا بھی انسان ہے جو اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سویا نہیں نہیں یہ والا نہیں بلکہ الحرپن نام کا یہ امریکن شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں سویا ڈاکٹرز نے جب ان کے دماغ کے بارے میں ریسرچ کی تو انہوں نے پایا کہ اس کے دماغ میں نیند والا سیل ہی نہیں الحرمن نے خود بھی بتایا کہ اسے نہیں پتا کہ نیند کیسے آتی ہے وہ لگ بگ 58 سال تک جیا لیکن اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ نہیں سویا فیکٹ نمبر 2 آسٹریچ برڈ یعنی شتر مرک کی لیکز اتنی بڑی ہوتی ہیں وہ ایک قدم میں 3 میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے اور اپنے پیروں کو ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ آسٹریچ کی ایک کک میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک انسان کو بڑی آسانی سے مار سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا ایک کک سے شیر بھی زخمی ہو سکتا ہے اور شتر مرک دنیا میں موجود تمام پرندوں میں قد دکامت کے لحاظ سے لمبا مانا جاتا ہے ایک شتر مرک کا قد 6 فٹ سے 8 فٹ تک لمبا ہوتا ہے فیکٹ نمبر 3 الیکزینڈر ایموزو ایک ڈیزائنر ہے اس نے آئی فون 6 سیریز 2 فون کو اس حساب سے ڈیزائن کیا کہ اس آئی فون کی قیمت تقریباً 40 کروڑ 80 لاکھ روپے ہو گئی آپ حیران ہوں گے کہ اس نے اس فون کے ساتھ ایسا کیا کیا تو دوستو اس نے اس فون کے بیک پورشن کو 24 کیرڈ ییلو روز گولڈ سے بھر دیا اور اس کے اوپر بے شمار ڈائمن لگا دیئے اتنا مہنگا اور یونیک فون نہ جانے کس نے خریدا ہوگا فیکٹ نمبر 4 دوستو آئی لینڈ عام طور پر نیچرلی بنتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے پیرو کنٹری اس کے لیک ٹی ٹی کاکا میں انسانوں کے بنائے ہوئے بہت سے آئی لینڈ موجود ہیں ان آئی لینڈ کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ انسانوں کا کارنامہ ہے یا قدرت کا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ ان آئی لینڈ پر رہ کر ان کی ویلیو بڑھاتے ہیں فیکٹ نمبر 5 اڈالف ہٹلر جسے دنیا کا خطرناک حکمران بھی مانا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس ہٹلر کی فوج میں کچھ لوگ انڈیا کے بھی تھے جو ہٹلر کے لیے لڑتے تھے دراصل 1941 کے دوران بھارت کے سیاستدان سباس چندرہ کی آزاد ہند فوج تھی دوسری طرف ہٹلر کو بھی اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی ایسے میں سباس چندرہ نے اپنے لوگ ہٹلر کو دیئے اور اس کے بدلے میں وہ بھی اس کی مدد کرے گا فیکٹ نمبر 6 دوستو آپ نے بچپن میں رسا کشی کا کھیل تو خوب کھیلا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کھیل میں اگر انسانوں کی جگہ بڑے بڑے ٹریکٹرز ہوں تو یہ کھیل کیسا لگے گا تو دوستو انڈیا کے پنجاب میں رسا کشی کا یہ کھیل ٹریکٹرز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ ہی نہیں بلکہ کھیل جیتنے والے کو ایک لاکھ کا انام بھی دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر 7 آپ نے بڑے بڑے سمندروں دریاؤں اور ندیوں میں پل بنتے ہوئے تو ضرور دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اتنے گہرے اور تیز پانی میں اتنے مضبوط پل آخر کیسے بنائے جاتے ہیں دراصل گہرے اور تیز پانی میں پل بنانے کے لیے پل کے کھمبے کھڑے کرنے کے لیے مضبوط میٹل سے ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے جس کی لمبائی پانی کی گہرائی سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس ڈھانچے کو سمندری جہازوں کی مدد سے پانی کے اندر اتارا جاتا ہے پھر اس کے بیچ میں سے موٹر سے پانی نکال کر کنکریٹ بھر دی جاتی ہے اس پراسس سے مضبوط کھمبے کھڑے ہو جاتے ہیں جن پر ایک طاقتور پل بنایا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر 8 کیا آپ کو پتا ہے اس دنیا میں سب سے پرانی چیز کون سی ہے اگر نہیں تو جان لیں آج سے لگ بگ پچاس سال پہلے 28 سپٹمبر 1979 میں آسٹریلین سٹیٹ ویکٹوریا میں ایک سٹری رائیڈ دنیا میں گرا تھا بڑے بڑے سائنٹس نے اس سٹری رائیڈ پر ریسرچ کیا تو انہیں پتا چلا کہ اس کی عمر 7 بلین سال سے بھی پرانی ہے یعنی یہ چیز اس دنیا پر سب سے زیادہ پرانی ہے ہماری زمین سے بھی پرانی کیوں ہوں ہے نا کمال فیکٹ نمبر 9 ناخن اور بال اگرچہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں لیکن یہ مردہ خلیات سے بنے ہوتے ہیں ان کا ہمارے خون کی گردش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے ناخن یا بال کاٹتے وقت ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا تاہم اگر ان کو کاٹنے کی بجائے کھینچا جائے تو ہمیں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی بنیاد ہمارے زندہ خلیات سے منسلک ہوتی ہے جہاں خون مسلسل گردش میں رہتا ہے فیکٹ نمبر 10 دوستو آپ نے بائیک ریس کار ریس یا پھر ہارس ریس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کےکڑوں کی ریس کے بارے میں سنا تو دوستو باقی سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگ کریب ریسنگ کے بھی دیوانے ہیں اتنا ہی نہیں کریب ریسنگ کے لیے سپیشل گراؤنڈ بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس گراؤنڈ میں موجود گول سے گیرے میں سب اپنے کریبز کو رکھتے ہوئے ان پر نشانی کے طور پر الگ الگ رنگ لگا دیتے ہیں اور جو کریب سب سے پہلے دائرے سے باہر نکل آتا ہے وہ وینر ہوتا ہے فیکٹ نمبر 11 جاپان کے ٹوکیو شہر میں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر بڑے بڑے پتھروں کو بلکل انسانی شکلوں کا روپ دیا گیا اس میں لگ بگ سترہ سو سے بھی زیادہ پتھروں کو رکھا گیا ہے اس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کے پتھروں کو رکھا گیا جس میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور جانی ڈیپ ان کا نام بھی شامل ہے اور میوزیم کو میوزیم آف راکس بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 12 رومن لوگوں میں جب کسی قیدی کو سزا دی جاتی تھی تو اسے پھانسی پر نہیں لٹکایا جاتا تھا بلکہ اس سے ایک پلے یعنی ڈراما کروایا جاتا تھا اس ڈرامے کا ایسا کریکٹر دیا جاتا تھا جو اینڈ پر مارا جاتا ہو مثلاً ویلن وغیرہ کا کریکٹر اور جب یہ ڈراما سٹیج پر بیٹھے کنگ اور کوئین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو لاسٹ میں اس قیدی کو اصلی میں مار دیا جاتا تھا یہ ڈیتھ اتنی شاکنگ ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں نہ تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا اور نہ ہی دوسرے ایکٹرز کو فیکٹ نمبر 13 کیا آپ اتنی انچائی پر ارام کرنا چاہیں گے اب آپ بولیں گے کہ عجیب پاگلپن ہے اتنی انچائی پر وہ بھی ارام یہ کوئی مذاق ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے اٹلی کے موٹی گیانہ شہر میں ہائی لینڈنگ کو ایک الگ موڈ پر لے جایا گیا ہے جس میں اتلیٹ ہزاروں فیٹ کی انچائی پر ایک پتلی سی رسی پر جھولا باند کر ارام کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کوئی بھی یہ یوں ہی نہیں کر سکتا اسے کرنے کے لیے پروفیشنل اتلیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس ہائی لینڈنگ فیلڈ میں سالوں کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اگر آپ بھی ایسے ہوا میں ارام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر فورٹین دنیا کے خوبصورت سیاہوں میں گنے جانے والے پیرس سٹی میں ایک ایسی سرنگ موجود ہے جہاں ایک ساتھ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ لاشیں دفن ہیں جس کے ڈانچے دیکھنے پوری دنیا سے آج بھی لوگ آتے ہیں دراصل اٹھارویں صدی میں پیرس میں پلیک کی بیماری اس قدر پھیلی کہ بہت سی تعداد میں لوگ موت کے حوالے ہو گئے مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سب قبرستان میں لاشوں کے اوپر لاشیں دفنائی جانے لگی پھر ایک دن موصلہ دھار بارش سے وہاں ایسا سلاب آیا کہ سبی لاشیں سڑکوں پر تیرنے لگیں شہر کی ایسے حالت دیکھتے ہوئے فرانسیسی گورنمنٹ نے لاشوں کو سرنگوں میں دفنانے کا آرڈر دے دیا اور ان تمام لاشوں کو سرنگوں میں دفنانے کے لیے دو سال کا ٹائم لگ گیا فیکٹ نمبر ففٹین کیا آپ کو پتا ہے یو ایسے کے ایک نرسنگ ہاؤس سینٹر میں ایک ایسی بلی ہے جسے پتا ہے کہ اس نرسنگ ہاؤس میں کس کی موت کب ہوگی اس بلی کا نام آسکر ہے یہ کوئی مذاق نہیں جی ہاں دوستو اس بلی کی پوری سٹوری دنیا کے سامنے تب آئی جب دو ہزار ساتھ میں ایک جنرلسٹ ڈیورڈ دوسا نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا اس سے پہلے آسکر کی یہ عجیب سی خوبی نرسنگ ہاؤس کے سٹاف میمبرز نے نوٹس کی تھی انہوں نے لگ بگ پنتالیس دنوں میں یہ پایا کہ یہ بلی جس کسی مریض کے پاس کر لیتی ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا فیکٹ نمبر سیکسٹین دوستو جاپان نے حالی میں کینگرو نام کا ایک سکوٹر لانچ کیا جس پر بیٹھ کر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں جب آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو یہ اپنے آپ ہی ایک بیٹ بن جاتا ہے اس میں ایک ایسی کور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا جس کے تحت یہ اس طریقے سے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنی وائس کمانڈ سے یا جیسٹرز کے تھرو سمجھا سکتے ہیں اور یہ چند ہی سیکنڈ میں اس طرح سے دوبارہ سکوٹر کی شیپ میں آ سکتا ہے فیکٹ نمبر سیمنٹین دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ روڈز پر اوور سپیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی لیے روڈز پر سپیڈ بریکرز لگائے جاتے ہیں لیکن جو لوگ صحیح سپیڈ میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سپیڈ بریکرز بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں اور اسی چیز کو دور کرنے کے لیے جرمنی نے ایسے ایڈوانس سپیڈ بمپس یعنی سپیڈ بریکرز لگائے ہیں جن میں ایسے ایڈوانس سنسرز لگائے جو بڑی آسانی سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی گاڑی اوور سپیڈنگ میں آ رہی ہے اور پھر اس گاڑی کو روکنے کے لیے خود ہی آٹومیٹیکلی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر آنے والی گاڑی اپنی سپیڈ میں آ رہی ہو تو یہ سپیڈ بریکرز روڈ کے ساتھ فلیٹ ہی رہتے ہیں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی تک اور آپ کو کون سا فیکٹ زیادہ انٹسٹنگ لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر تو ضرور کرنا کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ